ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا وہاں شکار کر کے کھانا پسند نہیں کرتا تھا وہاں سوچنے لگا کہ کوئی ایسی ترقیب لگائی جائے جس سے روچ کھانا اپنے آپ میرے پاس آ جائے تو وہاں جنگل کے سبھی جانوروں کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ دی تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو روز ایک ایک کر کے میرا بوجن بنو نہیں تو میں تم سبھی کو ایک ساتھ ماغ دوں گا جنگل کے جانور سبھی پریشان اور ڈرنے لگے اس کے بعد ڈرتے ہوئے شیر کی بات سے سہمت ہو گئے روز شیر کے پاس ایک جانور آتا اور شیر اسے کھا کر سنتشت ہو کر واپس سو جاتا ایک دن جب کھرگوز کی باری آئی تو کھرگوز شیر کے پاس چلنا جاتا ہے اور شیر بولتا ہے کہ تم اتنے چھوٹے وہ تم سے میرا پیٹ کیسے بھرے گا تب کھرگوز شیلاکی سے بولتا ہے کہ مہاراج آپ تو یہاں آرام کر رہے ہو شہر میں کوئی دوسرا مہاراج آ گیا ہے اور وہاں جنگلی جانوروں کو کھاتا ہے جس سے آپ کے پاس لوگ نہیں یہاں پا رہے ہیں تب شیر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہاں بولتا ہے کہ کہاں ہے اس کے پاس میرے کو لے کر چلو تب وہاں کھرگوز شیلل سے جاتے ہوئے ایک کوئی کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ مہاراج اس کوئی کے اندر واہ رہتا ہے جب شیر کوئی کے اندر دیکھتا ہے تو اسے کوئی میں اس کی پرچھائیں دکھائی دیتی ہے وہاں سمجھ جاتا ہے کہ نشت یہی شیر ہے اس کے بعد کھرگوز اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھیں مہاراج اس کے پاس شکاری ہے جو ابھی ابھی شکار کیا ہے تب شیر بولتا ہے کہ آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کے بعد شیر کوئی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور وہاں پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے اس پرکار سے کھرگوز نے اپنی سمجھداری سے اپنے اور اپنے سبی ساتھیوں کی جان بچالی سیکھ اس کہانی سے میاں سیکھ ملتی ہے کہ سمجھ آنے پر اپنی بدی کا اپیوگ ضرور کریں